پاکستان کی سولوی قومی اسمبلی مارز وجود میں آگئی نو منتخب عراقین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت سوا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک سے ہوا اور پھر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے سپیکر کے ڈائز کے سامنے احتجاج کیا جس پر سپیکر نے انہیں متنبع کیا کہ پہلے حلف لیں گے پھر بات ہوگی سپیکر راجہ پرویز اشرف نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا تاہم اس دوران ایوان میں شدید شور شراب آ رہا جس پر سپیکر اسمبلی نے اظہار برہمی کیا حلف لینے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ رکن اسمبلی بننے کے لیے پہلے دستخط کر لیں پھر بات کریں گے حلف لینے والوں میں سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیراعظم نواز شریف چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سربراہ جی ایو آئی مولانا فضل الرحمان خرشید شاہ سردار آیاز صادق اور دیگر نو منتخب اراکین شامل ہیں سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب پریشتر گوھر علی محمد خان نے بھی حلف اٹھا لیا اس تحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان کو دستخط کرنے کے لیے بلایا گیا تو سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے محمد علیم الدین حق نیوز اسلام آوار